الرحمن بے حد رحم کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ کیوں ہے تعارف اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شئے کا افتتاہ ہو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ یہ نام دباچہ اور آغاز کلام کا ہم مانی ہے زمانہ نزول یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل ابتدائی زمانہ کی سورہ ہے بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی جو سورہ الگ سورہ مضمل اور سورہ مدسر وغیرہ میں شامل ہیں مضمون دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا متعلیہ شروع کر رہا ہو کتاب کی ابتداء میں اس کو رکھنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے اور اسی سورہ میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے احتیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے پس قرآن کی ابتداء میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو رائے راست کی جستجو کے لیے پڑے طالب حق کی اسی ذہنیت لے کر پڑے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے اس لیے اسی اسی رہنمائی کی دروازت کر کے پڑھنے کا آغاز کریں اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمہ کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی سورہ فاتحہ حاشیہ نمبر ایک اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے اس کے قائد میں سے ایک قائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتداء خدا کے نام سے کرے اس قائدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازمان تین فائدے حاصل ہوں گے ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اس سے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں دوسرے یہ کہ جائزہ اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتداء کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بلکل ٹھیک سمت احتیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نکتہ سے اپنی حرکات کا آغاز کرے گا تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور تفریق اس کے شامل حال ہوگی اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اس کی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے موسیقی